نو علیہ السلام میرین مانی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعُمْ فِي آذَانِهِمْ وَسْتَغْشَوْثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَسْتَكْبَرُ السِّكْبَارَ میں قربان جونو میں جب ہی آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت عظمت حبت بڑھ جاتی ہے تم لوگ مجھے میری سنو لے میں سنا رہا ہوں صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہمارے استاد مولانا جمشی صاحب دامت برکات و مند سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے ہیں کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے ہم رائیونڈ میں ایسی پڑھتے تھے ادھر کوئی جا رہا ہے اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھا ٹھائیا ہوتا تھا کسی لڑکے کی یوں نظر پڑھ جاتی تو مولانا جمشی صاحب کان پکڑا دیتے فورا اپنے بیٹے کو تو دو چاہت ڈنڈے بھی لگاتے تھے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولی خرشید ساتھ کان پکڑاتے ساتھ ڈنڈے کہ تو انہیں ادھر کیوں دیکھا آدمی جدر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا میں قربان جاؤں نور اسلام کہتے ہیں جب بھی میں نے بات کی جب بھی میں نے بات کی تو انہیں سنی کیسے یوں ایسے کوئی بیٹھا سنائی رہا کوئی کوئی علامہ صاحب کوئی مفتی صاحب کوئی خطیب صاحب کوئی دعائی صاحب کوئی مبلغ صاحب وہ تو الٹا ہونے کو پڑ جائے گا ویسے ہی چھتر پھیرے گا یا اللہ جب میں تیری سنا تھا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھی کانوں میں انگلیاں چہرے پر کپڑے کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے اور نور اسلام نے ساڑھے نو سو سال ایسے بات کی اور اچھا پھر کہنے کے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا پھر میں زور سے بولا پھر میں نے چیخ چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں میں کانوں کے قریب مو کر کے بولا اور میں نے کہا کیا ابھی دعا نہیں شروع ہے ابھی دکھڑا شروع ہے ابھی اپنے غمزوں نہ رہے اللہ تو ویسی نرم ہے لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اور یوں مجھ سے بات کیا کرو ایسے اپنا قصہ مجھے سنیا کرو شروعات ہوگاتا ہے ربنا آتنا فی دنیا اوہ پہلے نرم ہے پہلے نرحیم ہے کریم ہے منان ہے رعیم ہے لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے اور یوں کیا کرو ماں بھی اسے دودھ پلاتی ہے جب بچہ روحتا ہے وقالنوہ رب انہم آسونی وقالا یہ قالا میں نا قالا قالا کیوں آیا ہے مجھے نہیں بتا میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں قالا پیچھے سے آ رہی ہے بات تو اس میں قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نو علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا وہ یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا اللہ کو رحم آ گیا اللہ کو رحم آ گیا کوئی یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا یہ اب اللہ نو علیہ السلام کی بات آگے نے کہا اوہ یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا تو ابی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالی نے پہلے ہاں کرنے شروع کر دی مِن مَا خَطِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَا اُدْخِلُوا نَعْرَا فَلَمْ جَجْدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنصَارَا ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے